نمسکار عدو سلام سہسری اکال کے ام چھو کسے کائے کے روحالے کے راچھی یہاں سب کئی سنوانی ہاور یو کیسے ہیں آپ لوگ مطروں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو سرکاری نوکڑی کا آپ کے کنڈلی میں یوگ ہے یا نہیں آپ کو گورنمنٹ جوب لگے گی یا نہیں آپ اس کے لیے تیاری کریں یا نہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم 30 سال 35 سال کے عمر تک تیاری کرتے رہ جاتے ہیں اور ہمارے بھاگ میں گورنمنٹ جوب نہیں ہوتی ہے اور ہمارا وہ وقت بھی ہمارا وہ سمیہ بھی برباد چلا جاتا ہے تو آج کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا وہ وقت برباد نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے کنڈلی میں وہ پرن روپ سے نرنے دے دیا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ جوب ہوگا یا نہیں کیونکہ جنم کنڈلی ایک ایسی چیز ہے وہ ہمارے جیبن کا سب سے روٹ ہوتا ہے موکھ چیز ہے جس کو دیکھ کر کے جو بدوان ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس وندے کے جیون میں اتھوہ اس لڑکے اتھوہ لڑکی کے جیون میں کیا کیا ہونے والا ہے تو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو کیول اتنا ہی بتایا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ جوب ہوگا یا نہیں اگر ہوگا تو کتنا پریشانی کے بعد ہوگا اور نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو کس کارن سے ہوگا اس کے لیے اوپائی بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو ایک طرف اور دیکھتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو آئیے دوستوں اب جانتے ہیں کہ آپ کو سرکاری نوکڑی کا یوگ ہے یا نہیں اس کو کنڈلی سے کیسے جانے آپ کے سامنے یہاں پر میں ایک جنم کنڈلی بنا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا جس میں صاف صاف جو ہے سو لکھا ہوا ہے کہ سرکاری نوکڑی کا یوگ آپ کے اندر آپ کے کنڈلی میں ہے یا نہیں آئیے جانے مطروں سرکاری نوکڑی کا جو مول گرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوڑی مانگل گروہ اور سنی آج کل اس سمیہ میں جتنے بھی لوگ بھائی بندو ہیں وہ سب یہی جاننا چاہتے ہیں کہ میری کنڈلی کیا کہتی ہے کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ میرے بھاگی میں گورنمنٹ جو ہے یا نہیں ہم نے بڑا ہی سنشپت میں یہ کنڈلی بنایا ہے لیکن بڑا مہتپورن کنڈلی ہے یہ یہ جو چار گرہ ہوتے ہیں سوری مانگل گروہ اور سنی یہ گورنمنٹ جوہ کے سرکاری نوکڑی کے کارک گرہ مانے جاتے ہیں سب سے پہلا آپ کو میں بتا دوں آپ دھیرے دھیرے پوائنٹ میں سمجھتے جائیں گے کہ اگر دسمے گھر میں یہ جو دسمہ گھر ہے یہ نوکڑی کا گھر ہوتا ہے اگر دسمے گھر میں سوری مانگل اور گروہ ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی گرہ ہے تو آپ کو گورنمنٹ جوہ نشچت روپ سے ہوگا لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ بھاگے میں تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت کرنا بھی بہت جروری ہوتا ہے تو پرول محنت بھی کریں اور گورنمنٹ جوہ کا یوگ اگر یہ تینوں گرہ آپ کے دسمے گھر میں ہے تو نشچت روپ سے ہوگا اگر آپ کے گھر میں دسمے گھر میں سوری ہے تو بھی آپ کو گورنمنٹ جوہ ہوگا اگر سوری نہیں ہے کہوال مانگل ہے تو بھی ہوگا اگر کہوال گروہ ہے تو بھی ہوگا یہ گورنمنٹ جوب کا پہلا آپ کا رول ہوا دوسرا اگر سوڑی منگل اتبا گروہ ان تینوں میں سے کسی بھی گرہ کی اگر آپ کے دس میں گھر میں درشتی پڑتی ہے تو بھی آپ کو گورنمنٹ جوب جو ہے سرکاری نوکڑی جو ہے سو ہوگی اس کی سمبھاونا جو ہے سو بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے لیکن مطروں اگر سوڑی منگل اتبا گروہ تینوں میں سے کوئی بھی گرہ اس گھر میں ہے اور اس پر میں اسوبھ گرہ کی درشتی جو ہے اگر پڑتی ہے تو آپ کو گورنمنٹ جوب ملنے میں سرکاری نوکڑی ملنے میں پڑیسانی ہوگی اسوبھ گرہ ہو گئے آپ کے لیے سنی راہو اور کیتو سنی راہو اتبا کیتو کی درشتی اگر اس گھر پہ پڑے گی تو آپ کو گورنمنٹ جوب ملنے میں بہت پڑیسانی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا لگن جو ہے میس میتھون سنگھ بریشچک بریش اتبا تولا ہے تو اس میں سے اگر کوئی بھی لگن ہے آپ کا تو ایسے میں سنی گرہ اور بیرسپتی دونوں ایک دوسرے سے ترکون میں اتبا کیندر میں ہوں گے تو بھی آپ کے سرکاری نوکڑی کا اچھا یوگ بندہ جیسے کی ہم نے یہاں پر میں لکھا ہے گرو یہ جو ہے سترکون کا گھر ہے تو گرو ترکون میں یہاں پر میں ہے اور سنی ترکون میں یہاں پر میں ہے تو یہاں پر میں گروہ ہے یہاں پر میں سنی ہے تو بھی آپ کے کنڈلی میں گورنمنٹ جوب کا نشطی طروب سے یوگ بندہ ہے اور اگر یہاں پر میں سنی ہے یہاں پر میں گروہ ہے تو بھی آپ کے کنڈلی میں گورنمنٹ جوب کا اچھا یوگ بندہ ہے آپ کو گورنمنٹ جوب نشطی طروب سے ہوگا یہ آپ کے لئے تیمانیے مطروں اگر کیندر میں چندرمہ اور بیسپتی دونوں ایک ساتھ ہیں جیسے کی ہم نے یہاں پر میں لکھا ہے یہ چار گھر کیندر ہوتے ہیں ایک چار ساتھ اور دس یہ چاروں کیندر ہوتے ہیں چندرمہ اور گروہ جو ہم نے یہاں پر میں دیا ہے آپ کو ایکجامپل کے لئے یہ اس چاروں میں سے اگر کہیں پر میں بھی ہیں تو بھی آپ کے لئے گورنمنٹ جوگ کا اچھا یوگ جو ہے سو بندہ ہے اس کے علاوہ اگر چندرمہ اور منگل بھی اگر اس چاروں میں سے کہیں پر میں بھی ہیں کسی بھی ایک جگہ پر میں تو بھی آپ کے لئے سرکاری نوکری کا گورنمنٹ جوگ کا پربل یوگ ہے آپ کو گورنمنٹ جوگ ملنے کی سمبھاونا جو ہے سو بہت زیادہ ہے ایک چار ساتھ دس کسی گھی گھر میں اگر یہ ہے تو اس کے علاوہ بتا دوں کی کونٹلی میں دس میں گھر کے بلوان ہونے سے تتھا اس گھر پر ایک یا ایک سے ادھیک سبھ گرہوں کا پرباب ہونے سے آپ کو کیریئر کے چھتر میں بڑی سفلتہ ملتی ہے تتھا اس گھر پر ایک یا ایک سے ادھیک بڑے گرہوں کا پرباب ہونے سے آپ کو عام طور پر میں کیریئر کے چھتر میں سفلتہ نہیں ملتی ہے یہ نیم ہے یہ جو ہے گھر ہمارا اس میں اگر کوئی بھی اگر برا گرہ دیکھ رہا ہے درشتی ہے اتھوہ کوئی برا گرہ ہے تو آپ کو کیریئر کے چھدر میں بہت زیادہ سفلتہ جو ہے نہیں ملے گی ایک تو یہ ہو گیا آپ کو بیوی نپرگار کر لیکن آپ کو میں ایک اپنے طرف سے اپنا انبہب کیا ہوا ایک ایک شٹرا بتاتا ہوں کہ سوڑی منگل اور گرو اتھوہ سنی بھی میں لے کر کے چلتا ہوں سوڑی منگل گرو اور سنی اگر آپ کے دوسرے دس میں اور ایک گیارہ میں گھر میں اگر ہیں تو بھی آپ کو گورنمنٹ جوب کا لگ بھگ 80% سے اوپر چانس ہوتا ہے کہ آپ کو سرکاری نوکری جو ہے سو نشتروب سے ہوگی اگر بائی چانس کسی کارن ہم نے جتنی بھی ابھی آپ کو کنڈیسن دیئے یہ ہے اور پھر بھی گورنمنٹ جوب نہیں لگا تو آپ سمجھ لیں کوئی بہت بڑا کام کرنے والے ہیں اپنے جیبن میں کوئی بہت زیادہ بڑا جو گورنمنٹ جوب اس کے سامنے میں بہت چھوٹی چیز ہے اور آپ اپنے جیبن میں وہ حاصل کر کے رہیں گے تو یہ کچھ چیزیں تھی لیکن مطروں اگر آپ کو گورنمنٹ جوب کا پریپریشن کر رہے ہو اور آپ نہیں پرابت کر پا رہے ہو گورنمنٹ جوب نہیں لے پا رہے ہو بار بار ہو سفل ہو جا رہے ہو تو آپ سوڑی کا اور سنی کا ان دونوں کا اوپاسنا جرور کریں آدیت تہردیہ استوطر کا پاٹ کریں اور سنی استوطر کا پاٹ کریں آپ کو گورنمنٹ جوب میں جو پریشانی آ رہی ہے نہیں ہو پا رہی ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ گورنمنٹ جوب لے پاؤ گے لیکن مطروں اگر آپ پرسنلی مجھ سے جنم کنڈلی اتباہن سطر ایخہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے میڑے واتس اپ نمبر 7062757996 پر میں سمپر کر سکتے ہو کیبل میسیج کرنا ہے آپ کو کال نہیں کرنا ہے اس نمبر پر میں یہ واتس اپ نمبر ہے اس پر میسیج کر لوگے آپ کے جنم کنڈلی کا اچھے سیبلوکن کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے بھاگے میں کیا ہے کیا نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ کے بھاگے میں گورنمنٹ جوب ہے یا نہیں اس چیز کو آپ سمجھ چکے اگر نہیں سمجھے تو آپ اس نمبر پر سمپر کر کے پرسنلی بھی چارج پے کر کے سمجھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر واقعی کچھ ایسا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئگن کے بٹن کو دبا دیں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیباد تھینکیو تھینکیو سوما جہند بندے مہترم